دوستو کشمیری لسن کھانے سے سہت کو بہت ہی جبردست فائدے ہوتے ہیں کافی ساری بماریوں کا خطرہ اس سے دور ہوتا ہے کشمیری لسن جسے پہاڑی لسن یا ہمالین گارلک کہا جاتا ہے سہت کے لیے بہت فائدے مت ہوتے ہیں ہم جانیں گے اس کے سہت کے فائدوں کے بارے میں بھارت کے لگ بگ ہر کچن میں دوستو لسن کا استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر استعمال کیا جانا والا جو لسن ہے بڑے اکار کا ہوتا ہے ہلکا سفید رنگ والا ہوتا ہے لیکن اس کی ایک سنگل جو کلی ہے اس کے ساتھ گناہ جادہ پاورفل بینیفیشل ہے نارمل کلی سے جو ہم سفید لسن گھر پہ کہتے ہیں اسے کشمیری لسن یا ہمالین لسن کے نام سے بھی آپ خرید سکتے ہیں یہ سائج میں اس سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے گہرے رنگ کا ہوتا ہے یہ بہت سارے گھن ہوتے ہیں اس کے لیے اس کا سائج بھی تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے پر اس کی تاثیر جو گنوں کی بہت زیادہ تیج ہوتی ہے یہ پہاڑوں کے اندر ملتا ہے جاتر اس لیے اس کا نام وہاں پہ پڑ گیا ہے تو یہ ساتھ گناہ اس سے زیادہ شکتی چالی ہے کشمیری لسن لگتار سیون کرتے رہنے سے بہت ہی فائدے ہوتے ہیں شریف کو بہت ساری بماریوں کے اندر اس کے فائدے ہوتے ہیں تو ہم جانیں گے کشمیری لسن کے فائدوں کے بارے میں کشمیری لسن جس کو پہاڑی لسن بول دیا جاتا ہے بہت زیادہ تیج ہوتا ہے لسن کے اندر اس کے لن اور ایلینیز نام کے انجائم پائے جاتے ہیں دوستو جو اس کے مین شریر پر اثر ہونے کا کارنا ہے یونائٹل سٹیٹ نیشن لیبریو میڈیسن کے اندر بھی یہ ریسرچ پبلش ہے اس کے دو تتوں کی وجہ سے یہ انٹی انفلامیٹری ہے انٹی آکسیڈنٹ ہے اس کے اندر انٹی بیکٹیرل گن پائے جاتے ہیں جو شریر کے کافی ساری سمجھوں میں اپلوکی ہوتے ہیں اس میں جو گنو اور پوشک تتوں ہیں پوری دنیا میں اس کی بہت ساری ڈمانڈ ہے اس کی وجہ سے کشمیری لسن کے اندر جو پوشک تتوں ہیں اس کے اندر مینگنیز ہے وٹامن بی ون ہے جو آپ کی ہڈیوں اور دماکی سٹھ کے لیے بہت جروری ہے وٹامن بی سکس ہے جو بالوں کی سیدھ کے لیے بہت جروری ہے وٹامن سی ہے جو آپ کی امیونٹی کو بسٹ کرتا ہے اس کے اندر کابر ہے سلینیم پرشنوں کے لیے بہت جروری ہے محلاؤں کی ریپروڈکٹر سسٹنکلی بہت جروری ہے فاسپورس ہڈیوں اور دانتوں کی سیدھ کے لیے اور کیلشم کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے دو اس کے مین انگریڈینٹ ہیں ایلین اور ایلینیز انجائم جس کی وجہ سے سارا اثر شریر میں ہوتا ہے تو سب سے پہلا اس کا بینیفٹ ہے سردی خانسی اور کف جیسی سمسیوں میں بہت زیادہ گنکاری ہیں جن لوگوں کو اکثر جو کام سردی کی سمسیہ آئی رہتی ہے وہ اگر کشمیری لسن کا سیون شروع کر دیں تو اس کے اندر جو مجود ہے ایلین اور ایلین انجائم اس کی سمسیہوں کو جڑ سے ختم کر دیتے ہیں یہ ایک ایسا رسائن بن جاتا ہے ہماری باڈی کے اندر جب یہ کشمیری لسن کھاتے ہیں جو سردی خانسی اور کف جیسی سمسیہوں کو باہر نکال پھینکتا ہے تو اس کو آپ مسالک روح میں بھی گھر پہ استعمال کر سکتے ہیں دوستو تو سردی خانسی کف کی سمسیہ ہے تو آپ اپنی ڈائیٹ میں اس کو استعمال کر لیں گے تو بہت زیادہ اس کے فائدے ملیں گے دوسرا اس کا جو فائدہ ملتا ہے کشمیری لسن کا وہ ہے ہڈیوں کی مجبورتی کے لیے پہاڑی لسن یا کشمیری لسن ہم ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ کبھی بھی استعمال نہیں کرتے ہیں ہم نارمن لسن ہی استعمال کرتے ہیں تو کشمیری لسن کے اندر فوس فورس اور کیلشیم پرچور ماترہ میں ہوتا ہے جو ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے تو ہڈیوں کی جڑی ہوئی بماریوں سے بہت زیادہ ہے اس کا جو لہاب ہے جیسے کہ جوڑوں کے درد میں ہڈیوں کی کمجوری میں کیلشیم کی کمی میں ہڈیوں سے جڑی ہوئی کسی دوسری سمسیہ کا سامنا کر رہے ہیں تو تب بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے تو آپ ریگلر کشمیری لسن کا سیون کریں گے تو آپ کا نیل پین آرثرائٹس جوائنٹ پین کے اندر بہت زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا اور یہ دور ہو جائیں گے کولسٹرول کے لیے بھی اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں کشمیری لسن کا سیون کرتے رہنے سے آپ کے اندر کولسٹرول کم ہونے لگیاتا ہے خاص کر کے آپ کا ایچ ڈیل بڑھ جاتا ہے ایل ڈیل کم ہو جاتا ہے ٹرائی گلیس ریڈ آپ کا کم ہو جاتا ہے کہ یہ جاننے والی بات ہے کولسٹرول جب سطر آپ کا بڑھتا ہے تو آپ کا بی پی بڑھنے لگیاتا ہے بہت ساری ڈیپٹیز جیسی سمجھیں آیا جاتی ہیں بال جڑنے لگیاتے ہیں تو اگر ریگلر استعمال کریں گے اپنی ڈائیٹ کے اندر تو اس کی تاثیر تو تھوڑی سی گرم ہے پر آپ کو ان سبھی ڈیپٹیز کولسٹرول ٹرائی گلیس ریڈ جیسی سمجھیں ہوں سے مکتی مل جائے گی ڈائیپٹیز کے اندر بات کریں جو اس کا نیکس بینیفٹ ہے اگر ہم ریگلرلی اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا بلڈ گلوکوز لیول بہت ہی جلدی کنٹرول آنے لگ جاتا ہے اس کے اندر ویٹامن بی ہونے کی وجہ سے تھایامین ہونے کی وجہ سے ایلیسین ہونے کی وجہ سے ایک تو انسولین کی جو سکریشن آپ کی باڈی میں بڑھ جاتی ہے دوسرا جب آپ ریگلرلی استعمال کرتے ہیں اس سے آپ کا انسولین بڑھانے کے ساتھ نسو کی کمجوری بھی دور ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر ویٹامن بی ون اور بی سکس ہے تو یہ بہت زیادہ گنکاری ہے ڈائیپٹیز ہے تو جرور کھائیں پانچوان جو اس کا بینیفٹ ہے دوستو وہ ہے ہائی بلڈ پریشر اور ہرڈ ڈیزیز کے اندر ہمالین جو کلو ہے اس کی ایک کلو بھی اگر آپ صبح اٹھتے خالی پیٹنگنے پانچ سائل لینا شروع کر دیں تو ہرڈ کی بہت ساری بماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے بلڈ پریشر کو تو یہ کم کرتے ہی کرتا ہے تو ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ کولسٹرول کو بھی یہ کم کرتا ہے لپڈ پرفائل کو بھی ٹھیک کرتا ہے آپ کے ٹرائی گلیس رائیڈ بڑھ گیا ہے اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے تو ان سبھی جڑیوی سمسیہوں کے اندر بہت زیادہ گنکاری ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اگر آپ کے خون کے تھکے بن گئے ہیں مطلقی نص آپ کی بلوکیج ہو گیا ہے ہرٹ کی کہیں پہ بھی بلوکیج ہو گیا ہے ویریکوز وین ہو گیا ہے نیلی نصے بن گئی ہیں کشمیری لسن کے اندر ہائیڈروین سلفائیڈ نام کا ایک کمپاؤنٹ پایا جاتا ہے جو ہائیڈروین سلفائیڈ ہے دوستو یہ آپ کی ان سبھی سمسیہوں کو کٹرول کرنے میں بہت زیادہ گنکاری ہے نیکس جو اس کا بینیفیٹ ہے دوستو وہ کینسر کے لڑنے کے لیے کشمیری لسن کا سیونہ وہ کینسر جیسی سمسیہوں کے اندر بہت زیادہ فائدہ ماندہ آئے ہیں کیونکہ اس کے اندر ٹرائی سلفائیڈ اور ارگینو سلفر نام کی دو تطو ہیں جو آپ کے اندر کینسر کوشکاؤں کو کتم کرنے کا کام کرتے ہیں سمانی لسن ہے جو نارمل لسن ہے اس کا بھی سیونہ کرنے سے کینسر جیسی سمسیہوں کو فائدہ ملتا ہے پر کشمیری لسن اس سے ساتھ گناہ زیادہ افیکٹیونیس ہے تو اس لیے یہ بہت جار تیجی سے اثر کرتا ہے تو اس کو لینا کیسے ہے سب سے بڑی بات یہ ہے جاننے والی اگر آپ ہر روز صبح کھالی پیٹ ارتے کشمیری لسن کی دو کلیوں کا سیون شروع کرتے ہیں تو اس کو چبا کر کھانا چاہیے جب بھی آپ کھاتے ہیں ایک کپ گھڑنا پانی لے لیں اس کے ساتھ ایک ایک سپ کر کے ایک کلی کو چبائیں اور اس کو اندر نگل جائیں تو دیرے دیرے آپ کی آتویں بن جائیں گی تو اس کا آپ کو پتہ یہ ہے شروعات میں تو ٹیسٹی آپ کو یہ نہیں لگے گا اس کی کشمیری لسن کی تاثیر تھوڑی سی گھرم ہوتی ہے اس لیے جن کو نقصیر چلتی ہے اپیس ٹیکسس ہے جہاں ان کے پیٹ کے اندر چھال لیں جہاں بلیڈنگ ڈیس آرڈر ہے تو اس کے اندر اس کو ایک کلی سے ہی شروع کریں تو ہر صبح کھالی پیٹ ہی اس کو لینا چاہیے باقی آپ اپنی بھوماری کے حساب سے بھی اس کو پوری طرح دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا آپ کو لینا ہے کتنا آپ نے نہیں لینا ہے تو آپ کشمیری لسن کو کن کن طریقوں سے کھا سکتے ہیں تو یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اگر آپ کو ہرٹ ڈیز ہے تو آپ ایک کشمیری لسن سے شروع کریں تاکہ آپ کو کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو صبح اٹھتے ہی آپ ایک کشمیری لسن گنگنے پانی کے ساتھ لینا شروع کر دیں اور اس کو لگا طرح آپ تیس سے ساٹھ دن تک لیتے جائیں جن لوگوں کو نی پین جوائنٹ پین آرثریٹس آسٹیو آرثریٹس جیسی سمسیہ ہیں وہ اس کو ہر روز صبح ارت وقت دو کشمیری لسن کھائیں کیونکہ ایک سے ان کا کام نہیں چلے گا تو جب آپ دو کشمیری لسن صبح کھالی پیٹ لینا شروع کرتے ہیں تو اس سے آپ کی نی پین کی سمسیہ بہت جلدی دور ہوتی ہے دوسرا سب سے بڑی بات ہے جن کے گھٹنے کے اندر گریز ختم ہوگی تھی جہاں جوائنٹ میں سے کٹ کٹ کی آواز آتی تھی تو وہ بھی اس سے بہت ہی بڑی طریقے سے دور ہوتی ہے تو کشمیری لسن ہے تو بہت گنکاری پر صحیح ڈوز کے اندر اس کو لینا چاہیے بہت سارے لوگ ہیں اس کو فیٹی لیور کے اندر بھی یو کر لیتے ہیں فیٹی لیور کے لیے بہت زیادہ گنکاری ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہم ڈسکس کیا ہے ایلین نام کے تتو ہیں تو اس سے آپ کا فیٹی لیور ہے جو آپ کے لیور کے اندر جمع ہوگی تھی فیٹ اس کو دیری دیری یہ باہر نکالنا شروع کر دیتا ہے تو فیٹی لیور کے اندر بھی آپ ایک کلی سے صبح سے شروع کریں اور لگ بگ اس کو تیس سے ساٹھ دن تک کسی بھی بماری کے لیے لے رہے ہیں تو ریگلر لی آپ لیتے رہیں باقی آپ اپنی بماری کے حساب سے ڈاکٹر سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں تو آپ کو جو رسرچ بیسٹ انیلائیسز ہم نے ڈسکس کی ہے کشمیری لسن کے بارے میں بہت اچھا لگا ہوگا باقی ہم نے جو ڈوز ڈسکس کی ہے وہ بینہ سائیڈ افیکٹ کے ہے کہ آپ کو کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو بہت سارے لوگ بول دیتا ہیں تین چار کلی دو کلیاں پر ایک کلی سے ہی شروع کریں تو سب سے زیادہ آپ کے لیے بڑھی ہے تو اس کے بینہ بھی منچن پر بہت سارے ہیلتھ ٹاپکس پر ویڈیوز ہیں جیسے کی گھٹیا الچی آسطمہ برین ٹومر کینسر ہرٹ کے کسی کے والو خراب ہو گئے ہیں تھے رڈ یا آپ کو ڈیپٹیز ہو گئے جس کو بول دیا جاتا ہے کہ عمر بر ہی دوا کھانی پڑے گی تو ان سبھی ٹاپکس کے اوپر ڈٹیل پر میری سینٹفکلی بیسٹ ویڈیو ہیں دوستو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ کلر کا بٹن دوا کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل کا آئیکنہ اس کو دوا کا نوٹیفکیشن آل پر سینٹ کر دیں تاکہ آپ تک ہر و جیسے لیٹس ویڈیو پہنچتی رہیں